اسلام علیکم ناظرین کردو پیش رضی کے ساتھ آپ جانتے ہیں دوشتہ روز سرائیکی کے بہت معروف شاعر مشتاق سبکت صاحب کا انتقال ہو گیا مظفر گھر سے تعلق تھا مشتاق سبکت صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو سرائیکی خطے میں بہت سے لوگ ہیں بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس خطے کی محرومیوں کو بھی اجاگر کیا یہاں کے ثقافت کو بھی اجاگر کیا اور یہاں کی زبان کی مٹھاس بھی اور اس کی چاشنی بھی ان کی شاعری میں آئی سو مشتاق سبکت صاحب کا شمار بھی ایسے ہی شوراں میں ہوتا تھا تعلق ان کا مظفر گھر محمود کورٹ سے تھا اور محمود کورٹ میں رہ کر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پورے وصیب میں تسلیم کروایا وصیب میں جتنے بھی میلے ہوتے تھے اس قطعے میں جتنے بھی مشاعرے ہوتے تھے خاص طور پر میلے ٹھیلے جو ہیں اور سرائیکی مشاعرے خاص طور پر ان میں مشاق سبکت کی موجود ہی جو ہے وہ لازمی سمجھی جالی تھی پھر اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے ان کے للکار موجود تھی ان کے ہاں جاگردار کے خلاف صرف پنجاب کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے تھے جیسے بات شاید جو ہیں وہ تخت لاہور کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تھا ان کے ہاں لیکن وہ جاگردار کو للکارتے تھے وہ یہاں کے خوسوں کو للکارتے تھے یہاں کے مزاریوں کو للکارتے تھے اور ان کی بہت سی نظموں میں یہ سب حوالے موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں کے مظلوم عوام جو ان کے ظلموں ستمت وڑیلوں کے ظلموں ستم کا شکار ہیں وہ جب ان کی شائری سنتے تھے تو وہ ایک طرح سے میلہ روڑ کے جاتے تھے یہ مشاق سبکت صاحب کے فن کی حوالے سے ایک بات ہو گئی دوسری بات ان کے ظاہر ہے جب ہم اس خطے میں ہوتے ہیں تو پھر دھوڑے ہمارے ہوتے ہیں نظموں کے ساتھ ساتھ دھوڑے بہت زیادہ ان کے سرائی کی دھوڑے ان کے بہت مقبول تھے بہت پاپو لگتے اسا چپ ہے پاپ دسا کوئی جھنک علاوے نہ بولو کھاس کھاسا خیر فقیرے دی بھوئے ہاپ کراوے نہ بولو یہ ایک اور حوالہ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ درس و تدریس کے ساتھ وابست آتے ہیں محمود کوٹ میں وہ ایک سکول کے ساتھ وابست آتے ہیں اور اس سکول کے ساتھ انہوں نے عمر بھارت سے کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دی بچوں کو پڑھایا اور ان کے شاکرٹوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے جنازہ ان کا بہت بڑا تھا جو دوست ان کے جنازے میں شریک ہوئے ملدان سے گئے تھے ظہور دریجہ صاحب گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے اے 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 ہمارے قومی سبھی گئے مہار ارشاد سیال وہاں موجود تھے اور مہار ارشاد سیال کے علاوہ پھر اور بہت سارے سرائیکی کے لوگ تھے جنہوں نے وہاں ان کے جنازے میں شرکت کی ملدان سے بھی لوگ گئے اور اس خطے کے تعلق گئے ہی سو وہ ایک مجھے بتا رہے تھے دریجہ صاحب کہ وہ محمود گھوٹ کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ٹھیک تھا بھارا وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی شائدی ان کی آواز یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز میں کل سے دیکھ رہا ہوں جو لوگ ان کی سن رہے ہیں ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں ان کا ارزادی تعلق ہے سب کے ساتھ پر تیلیپوون پر لوگ ان کو نک headphones رکھ کر لے ہیں ان سے وہ سب کو دستیاب ہوتے تھے وہ سب کے ساتھ جاتے تھے وہ تقریبات میں جاتے تھے ایسے لوگ جب ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں مہتر ہمارے درمیان رہتے ہیں لیکن ان کی اپنی آجادوں کی صورت میں اپنی ویڈیوز کی صورت میں وہ ہمارے درمیان ضرور رہتے ہیں لیکن ان کی کم ہی بہرحال محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم اب ان کے کسی بھیلے پر اس طرح نہیں دیکھ سکیں گے کسی مشاہرے اس طرح نہیں دیکھ سکیں گے جیسے وہ بلٹان کے مشاہرے ہمائے سراج اگرام اس جان کو سبسکرائب کریں بیر لائک اور کوئی کریں دوبارہ ہمیں دیکھنے دیکھ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ